اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہیں آپ کے میں نام ہے ابرار چوہان آج ہم فرسٹ شیئر گمیسٹری چپٹر نمبر ایٹ کے اندر قویسٹن نمبر ایٹین اور نائنٹین ایکسرسائز کے کرنے جا رہے ہیں چلتے ہی ہم اپنے لیکچر کی طرف سٹوڈنٹس ان دس لیکچر وی آر گوئنگ تو سٹارٹ وید قویسٹن نمبر ایٹین قویسٹن نمبر ایٹین میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ سولیبیلیٹی پروڈکٹ کیا ہوتی ہے جو پارٹ اے ہے اس کا جو پہلا حصہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کی جارہی ہے کہ سولیبیلیٹی پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں دوسرے حصہ میں ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ ایکسپریشن ڈرائیو کریں جو سولیبیلیٹی پروڈکٹ کا ہوتا ہے اور سپیرنگلی سولیبیلی یعنی کہ بہت کم ڈیزول ہونے والے کمپاؤنٹس کا جو کون ہے سلور کلورائیٹ سلور کرومیٹ اور لیڈ کلورائیٹ سو وی ار گوئنگ تو سٹارٹ ویدہ سولیبیلیٹی پروڈکٹ ہم پارٹ اے کو کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم سولیبیلیٹی پروڈکٹ کو ایکسپلین کریں گے سولیبیلیٹی پروڈکٹ دیکھیں سولیبیلیٹی پروڈکٹ کیا ہوتا ہے سولیبیلیٹی پروڈکٹ is the یہاں پہلے میں لکھ لے تو سولیبیلیٹی پروڈکٹ is the product of is the product of the concentrations 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 یہاں پہ جو لی جاتی ہوں molar concentrations ہیں concentrations جو یہاں پہ لی جاتی ہیں وہ molar concentrations ہیں solیبیلیٹی پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ product ہوتی ہے concentrations کا کس کی concentration ions کی کس کے ions جس کو ہم ڈیزولو کرنے جا رہے ہیں for example ہمیں پہ سلور کلورائیڈ ہو جو sparingly soluble compound ہے تھوڑا بہت ڈیزولو ہوتا ہے اگر میں اس کو ڈیزولو کرتا ہوں جو اس کے ions بنتے ہیں ان کی concentration کی اگر product لے لوں گا تو that would be a soliبیلیٹی product اور ان ions کی concentration پہ جو power آئے گی وہ ہوگی coefficients جو کے balance chemical equation میں appear ہوتے ہیں concentration of ions بیرینiu compound اب اس کو نا میں ایسا کروں گا کہ آپ کو کسی اگزیمپل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا سے ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے وہ ہے لیڈ سلف ایٹ لیڈ سلف ایٹ کو اگر آپ ڈیزولو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کچھ حصہ سولیڈ کا ڈیزولو ہوکے وارٹر سے انٹر ایکشن کر کے کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے لیڈ سلف ایٹ ایکویس میں یعنی کہ یہ ایکچولی کنورٹ ہو جاتا ہے آئینز کے اندر لیڈ آئینز اور سلف ایٹ آئینز کے اندر یہ ان میں ایکویلیبریم اسٹیبلش ہو جاتا ہے چونکہ یہ ایک سپیرنگ ڈیزولیبل سولٹ ہے لہذا اس ایکویلیبریم کی جو پوزیشن ہے وہ لیڈ سلف ایٹ سولیڈ یعنی کہ رییکٹنٹس یعنی کہ سٹارٹ آف دا رییکشن میں جو میں نے لکھا ہوا ہے پی بی ایس او فور ان سولیڈ فارم ان انڈیزول فارم یہ وہاں تک کی طرف ہوگا اس کے قریب تر ہوگا ایکویلیبریم پوزیشن اب سٹوڈنٹ بات یوں میں کہ اگر میں اس ایکویشن کو دیکھتے ہوئے اس کی سولیبلیٹی پروڈکٹ نکالوں تو وہ کچھ حصہ نکلے گی اسے شو کرتے ہیں کے ایس پی سے کے کانسٹنٹ اور سولیبلیٹی پروڈکٹ اس کا ایکسپریشن کیسے نکلتا ہے آئینز کی کنسٹریشن آئینز ادھر کون سے ہیں لیڈ آئین ہے اور سلفیٹ آئین ہے ان کی کنسٹریشن کا پروڈکٹ ریز ٹو پاور جو ایکویشن میں آتی ہیں فور ایسپل اگر یہاں پہ میں لیڈ کی بات کروں تو یہاں کچھ نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے ون سلفیٹ میں بھی کچھ نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے ون تو یہاں پہ آئے گا ون اور یہاں پہ بھی آئے گا ون سو اپیرنلی ہمارے پاس جو لیڈ سلفیٹ کی کنسٹریشنز گیون ہے وہ یہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ اگر میں ان دونوں کنسٹریشن کو ملٹیپلائی کر دوں گا تو میں پاس جو اس کا آنسر آئے گا that would be a solubility product اور اس ایکویشن کو میں کہتا ہوں expression of solubility product ہم نے یہ expression ڈرائیو کرنا ہے for different sparingly soluble salt جو ہمیں given ہے وہ sparingly soluble salt کون کون سے given ہے silver coloride ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو جو given ہے اس کی ہم expression ڈرائیو کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں silver coloride کی طرح first silver coloride کا expression ڈرائیو کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا silver coloride جو ہوگا solid form میں جب dissolve کیا جائے گا تو وہ equilibrium develop کرے گا silver coloride aqueous سے جو کہ actually کیا ہے silver کے آئینز ہیں aqueous form میں اور coloride کے آئینز ہیں aqueous form میں اگر آپ اور سے دیکھیں تو یہ sparingly soluble salt ہے اس کا مطلب جس کی equilibrium position ہے وہ towards the left زیادہ جائے گی اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی جو concentrations ہیں آپ کی جو concentrations ہیں وہ indicate یہ کریں گی کہ جو product ہے وہ کم ہے یعنی کہ ions کم بن رہے ہیں اور undissolved substance زیادہ ہے that is why it is called sparingly soluble salt اس کا اگر میں ksp نکالوں تو اس کا ksp نکلے گا silver ion کی concentration یعنی کہ ions کی concentration کا product ہمیں چلتا ہوں دوسرے والے reaction کی طرف اور اس کا solubility product نکالتے ہیں ہمارے پاس اے جی ٹو سی آر او فور اچھا اب میں کیا کرتا ہوں اگر اسے water میں dissolve کرتا ہوں تو یہ کرے گا کیا یہ dissolve ہو کے دو قسم کی ions بنائے گا پہلے تو یہ solid تھا نا یہ ایکوز میں جائے گا اور ایکوز میں یہ کون سے ions بنائے گا ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں ایکوز فام میں گیا اور دو ions میں اب silver کے جو ions بنیں گے نا وہ دو بنیں گے مجھے کیسے پتہ لگا یہ دو بنیں گے ions کیونکہ یہ ag2 cro4 سے جڑا ہو ہے اور یہاں پہ chromate کا ایک ion منے گا cro4 minus 2 اب اس کی اگر میں solubility product لکھنا چاہوں تو میں کچھ یوں لکھوں گا solubility product اس کی ksp is equal to silver ion chromatine اب یہ جو آپ کے سامنے ہے solubility product یہ indicate کر رہا ہے اس کی equation کو expression solubility product expression for this salt اگر آپ اس میں غور کریں تو اس میں ایک نئی چیز آپ کو introduce ہوئی ہے کہ exponent کی value آگئی ہے اس میں 2 کیوں کیونکہ جو balance chemical equation میں ions بنے ہیں وہ exponent کے طور پہ یہاں indicate ہوں گے اب last اس کا جو ہمارے پاس ہے lead chloride تو third کی طرف چلتے ہیں ہم lead chloride کی طرف student بات یوں ہے کہ lead chloride دو ions میں convert ہوتا ہے وہ دو ions کون سے ہیں پہلا ہوگا اس میں lead chloride کا lead اور دوسرا ہوگا اس میں aqueous ion of chlorine یعنی کہ chloride ion اور وہ بنیں گے دو اب یہ دو کیوں بن رہے ہیں آپ ایکویشن میں دیکھ سکتے ہیں یہ pb cl 2 ہے تو اس میں cl جو ions ہوں گے وہ 2 ہوں گے تو یہ بن گیا ksp is equal to pb plus 2 cl minus 1 کا square this is actually a ksp product اور یہ جو آپ کے پاس ہے سارا system یہ والا یہ بتا رہا expression equation یہ بتا رہی ہے کہ solubility product pb cl 2 کی اس کے ions کی concentration کا product ہے now let's move toward the second part of this question ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے explain کرنا ہے کہ کیسے آپ solubility کو determine کریں گے اگر آپ کی solubility gram of salute 100 gram of water یعنی کہ آپ certain amount of gram of solubility جو dissolve ہو جاتی 100 gram of water اس sense میں given ہو اس terms میں given ہو اس values میں given ہو تو آپ اس کو molar concentration میں کستہ convert کریں گے یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے دیکھیں میں نے آپ کو already بتایا تھا کہ جو ions کی product ہوتی ہے یہ اصل میں molar concentration کی کلورین کی بھی جو concentration ہے کلورائیڈ آئین کی وہ ہے مول پر ڈی اپیرنٹلی میں کر کیا رہا ہوں میں کر یہ رہا کہ ان دو concentration کو میں molar concentration لیتے ہوئے ملٹیپلائی کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ جو بھی پاور آتی ہے تو اس کا مللہ یہ ہے کہ solubility product کے لیے جو آئین کی concentration لینی ہے وہ molar concentration کے لیے میرے پاس part two میں question یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس gram of solute جو dissolve ہوتا ہے پر 100 gram of water dissolve of solution بنائے تو in that case آپ اسے کس تا convert کریں گے mol پر dm cube کے اندر دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ کہ آپ نے ایک اندازہ لگانا ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس given کیا ہے اور required کیا ہیں دیکھیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس given gram of solute ہے grams of solute given ہے جو dissolve ہو جاتے ہیں جو solubility show کرتے ہیں جو solubel ہیں کس میں 100 gram is equal to given mass in grams divided by molar mass اب یہ ہو جائے گا small m over capital m یعنی mass over molar mass تو یہاں سے آپ کے پاس moles نکلائیں سے وہ n moles نکلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والے factor کو میں molar mass divide کر کے moles میں convert کر لوں گا what about the lower factor 100 gram 100 gram of water solution لیا جائے water کی density کیا ہوتی ہے 1 تو water کی density 1 ہوتی ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں آپ کو water کی جو density ہوتی ہے 1 gram plus cm cube یعنی کہ ایک cm cube اگر آپ لیں گے تو اس میں water کا 1 gram ہوگا approximately اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں 100 gram لے رہا ہوں تو میں water کا 100 cm cube لے رہا ہوں تو cm cube کو dm cube میں convert کرنا تو مشکل کام نہیں ہے آپ نے کیا آپ نے gram کو mass کو volume میں convert کیا کہ آپ کا mass ہے وہ volume کی value دے رہا ہے مگر cm cube میں یعنی gram جتنا لیں water کا cm cube volume ہوگا تو نیچے والا جو آپ کا content ہے جو حصہ ہے وہ convert ہو گیا cm cube میں اب دیکھیں آپ کے پاس جو moles آئیں گے اگر میں اسی equation کو use کروں تو آپ کے پاس جو moles آئیں گے وہ بنیں گے gram of salute divided by 100 gram of water کو اب آپ کا بن گیا ان calculation کو use کر گرام کو آپ نے مول میں convert کر لیا اور نیچے جو 100 gram ہے اس کو کر لی 100 cm cube میں یہاں سے آپ جو conversion factor cm cube dm cube میں وہ لگائیں گے اور آپ کا answer ہے وہ mole per dm cube میں آ جائے گا یعنی کہ پہلے آپ کا یہ تھا کہ اتنے moles 100 cm cube میں available ہیں تو آپ کے اسی value کو use کرتے ہوئے کتنے moles dm cube میں ہیں part 3 کی طرف solubility substance کی solubility product سے کیسے calculate کی جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس solubility product given ہو تو آپ اس solubility کیسے calculate کریں گے میں اس کے لئے آپ کو refer کروں گا اپنے solubility product کے lecture کی طرف اس میں میں کیوں refer کروں کیونکہ یہ question half پوچھا گیا یعنی solubility product سے solubility نکالی جاتی ہے وہاں پھر میں نے یہ بھی explain کی ہے کہ کیسے solubility product نکالا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ksp سے solubility بھی drive کر سکتے ہیں find کر سکتے ہیں اور solubility سے ksp بھی find کر سکتے ہیں so apparently ہمارے پاس یہ ایک long question کے دو numerical بھی اس میں solve ہوئے ہیں جو کہ آپ کے concept کو clear کرنے کے لئے زیادہ فائدہ مند ہوں گے لیکچر کے اندر so i would refer to you to the lecture of solubility product of this chapter وہاں پہ آپ اس کو detail میں سمجھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں question number 19 کے اندر ہمارے پاس kc value ہے وہ ہمیں given ہے 0.016 for this reaction اور ہم نے خاص temperature پہ kc value given ہے ہمارے ہاں جب ہم نئی substance add کریں گے say reactant add product add تو اس equilibrium for a timing disturb ہو جائے گا but it will try to re-adjust itself تو جب وہ خود کو re-adjust کرے گا تو اس سے kc value وہ ہی maintain ہو جائے گی میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ reaction equilibrium پہ آ گیا کی same میں اس میں hydrogen insert دیا ایک certain concentration کا تو اس equilibrium disturb ہو جائے گا لیکن equilibrium disturb ہونے کے پاس دوبارہ equilibrium achieve کرے گا with the same kc value وہ value change نہیں ہوگی یہ information آپ نے سنبھال کے رکھ نیا اپنے mind میں کیونکہ یہ use کروں گا میں اس question کو solve کرنے لئے so in this question kc value is given for this reaction equilibrium mixture کے اندر hydrogen iodide hydrogen اور iodine کی concentrations given ہے آپ نے hydrogen iodide اس میں add کیا اور اس concentration لکھی 0.096 what will be the concentration of hydrogen iodine when equilibrium is established بڑی سان سی بات ہے ہم equations لکھیں گے equation کے ذریعے ہمارے پاس kc تو پہلے given ہے ہم new concentration of hydrogen and iodine find کر لیں پہلے سب سے پہلے equation لکھتے ہیں hydrogen iodide makes hydrogen and iodine یہ ہے gaseous state میں یہ ہے gaseous state میں اور یہ بھی gaseous state میں now apparently these are in gaseous state اور یہ reaction کے دوران اس temperature پہ رہیں گے gaseous state میں کیونکہ یہ high temperature ہے یہ minus 520 degree تو نہیں ہے بلکہ وہ تو minus 273 سے بھی temperature ہو جائے گا یہ minus 200 degree temperature تو نہیں ہے کہ میں کہ یہ سارے gaseous state میں reaction کر رہے ہیں اس کا ملوح gaseous reaction ہے اس کو balance کرنا پڑے گا کہ hydrogen iodide کے ساتھ 2 لگانا پڑے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے hydrogen اور iodine دوسری سب جو ہیں وہ two two items ہیں تو balancing میں hydrogen iodide کے ساتھ two آتا ہے اگر میں equilibrium کی بات کروں جو پہلے سے establish تھا جب ہم نے stress apply نہیں کی تھی concentration change نہیں کی تھی تو equilibrium جو establish تھا وہ کیا تھا 0.08 molar یہ تھا 0.01 molar یہ بھی تھا 0.01 molar اچھا یہ میں نے اس کے ساتھ خالی M لکھ دیا ان کے ساتھ بھی M آئے گا M کا مطلب ہے molar M مولر سٹرینڈ پور کے یہ مول پر ڈی ایو کیو ہم نے اس میں hydrogen iodide add کی کتنی 0.096 ہو گئی ہم نے اس میں hydrogen iodide کی addition کی اس سے ہوا کیا 0.08 molar concentration of hydrogen iodide is increased to 0.096 molar اب یہ definitely جب میں concentration add کروں گا تو اس سے جو equilibrium ہو گا وہ disturb ہو جائے گا جب equilibrium ہوگا تب وہ کیا کرے گا اس stress کے effect کو nullify کرنے کی کوشش کرے گا کیسے آپ نے reactant زیادہ کر دی ہیں تو reactant کا کچھ حصہ product میں convert ہونا چاہے گا تاکہ اس stress کو nullify کر سکے تو 0.096 میں سے 2x اب میں x وہ سے concentration minus کی ہے اب میں اگر اس equilibrium کی بات کروں جو نیا maintain ہوگا تب casey کی value chain نہیں ہوگی جو casey value for above equilibrium تھی وہ ہی اب اس equilibrium کے لئے رہے گی یعنی کہ 0.016 اب student یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں casey is equal to hydrogen iodine hydrogen iodide کا square ہے اب اس کو تھوڑا سا اور verify کرتے ہیں casey کی value کی ہے 0.016 hydrogen کی value کی 0.01 plus x اور iodine کی value کی 0.01 plus x بہتر آئی یہ جو ان میں میں نے plus لکھا یہ میں مٹا دوں تا کہ آپ ان کو add اپ نہ کر لیں حالان دوسرا جو ہے و product 2 یعنی کہ 0.01 یہ hydrogen کی concentration ہے یہ iodine کی ہے ان میں plus لگانے کا مطلب یہ تھا کہ hydrogen plus iodine کی concentration ہے but somehow میں نے plus remove کر دی تا کہ آپ اس mix up نہ کر دے یہ ایک الیدہ concentration کی value ہے اور دوسرا جو product ہے اس کی concentration ہے لہذا میں نے ان کو لیدہ لیدہ لکھا ہے divided by hydrogen iodide کی concentration 0.096 minus 2x کا square square کیوں آیا کیونکہ balance chemical equation میں hydrogen iodide کی جو moles ہیں وہ 2 ہیں اب اوپر والی equation بن گئی 0.01 plus x کا square divided by 0.096 minus 2x کا square اب یہ بن گیا 0.016 اب آپ کیا کریں دونوں تو square root لے لیں تاکہ square تو cancel ادھر بھی square root لے لیا ادھر بھی اب 0.016 کا گر میں square root لیتا ہو تو میرے پاس جو answer آتا square root لینے کے بعد وہ کیا آتا دیکھتے ہیں میرے پاس 0.016 کا answer آتا ہے 0.126 اور جو 7 equation بن جائے 0.01 plus x اور نیچے equation بن جائے 0.096 minus 2x اب یہ equation اس سے multiply کر دیں یعنی denominator کو 0.2126 سے multiply کر دیں تو میرے پاس یہ equation بنے گی وہ بنے 0.126 multiply by 0.096 minus 2x is equal to 0.01 plus x اب اگر میں اسے multiply کروں تو میرا answer آتا ہے 0.012 minus 0.25 x اور یہاں پہ آیا 0.01 plus x یہاں سے x لیدہ کر لوں گا تو میرے پاس بنے x 1.252 یہ ادھر جا کے minus add ہو جائے یہ 0.01 ہو جائے اور میرا جو answer آئے گا وہ پیشے بچے گا 0.002 یہاں سے x نکال لیں x نکلا آیا 0.00168 یہ وہ concentration ہے جو product کی increase ہوگی x نکلا x کیا تذرہ واپس equation کی طرف جاتے x وہ product کی concentration تھی جو بڑھے گی کب جب آپ hydrogen iodide کی concentration بڑھائیں گے یہ دیکھیں یہ hydrogen iodide کی concentration 0.096 بڑھاتی پہلے 0.08 تھی بڑھ کے کتھ ہوگی 0.096 تو 0.096 میں سے جو 2 ٹائم x کنسٹیشن ہے اس میں ایڈ ہو جائے گا تو یہ بن گیا تو میں x کی values اس میں ایڈ کر دوں گا جو میں نے find کی ہیں میں 0.096 میں سے minus 2x کر دیتے ہیں اب وہ x کی value ہم نے نکالی ہے جو x کی value نکالی ہے وہ میں ایسا کرتا ہوں یہی پہ لکھتا ہوں تاکہ آپ کو بار بار اس کے لیے نیچے نہ جانا پڑے لیکچر کے اور آپ کے concept ساتھ ساتھ clear ہوتے جائیں جو میں پہ x کی value آئی ہے 0.00168 یہ x کی value اب یہ میں اگر 0.096 میں سے minus 2x یہ والی value لگا x کی جگہ میں 0.096 میں سے x کی value لگا کے جو میں پاس آئی ہے 0.00168 یہ نکال دوں تو میرا answer جو آتا ہے وہ آتا ہے equilibrium کے اوپر 0.0926 molar اور اگر یہ value x کی میں add کر لوں hydrogen کی concentration میں تو وہ آئے گا میرا answer 0.0117 molar اور اس کا بھی آئے 0.0117 molar میں کیا کیا میں 0.01 میں x add کر لیا x کی value کیا یہ ابھی میں نے نیچے find کر کے نکال دی تھی اس کو میں نے یہ دیا تو جو میرا نیا equilibrium establish ہو رہا ہے تو new equilibrium will be establish on these concentration آپ نے اس کو لیدہ mention کرنا ہے آپ نے اس کو لیدہ calculate کر کے بتانا step by step کیوں کیونکہ میرے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو concept clear کروں کہ پہلا equilibrium جہاں میں 1 لکھ ہے اس equation میں establish ہوا ہے دوسرا equilibrium concentration change کرنے پہ جہاں میں 2 لکھ ہے وہاں پہ establish ہو ہے دونوں equilibrium پہ آگئے ہیں reactions کیسی کی value دونوں کے لیے change نہیں ہوئی اور apparently اگر آپ تھوڑا سا غور کریں پورا question solve ہو جائے hydrogen iodide کی concentration کو کیا ہوگا اس میں سے 0.0096 میں سے 2x یعنی کہ 0.00168 میں نے minus کیا تو میرا answer آیا 0.0926 molar اور hydrogen کے لیے اگر میں کروں گا تو ہوگا 0.01 plus 0.00168 یہ بنا 0.0117 molar اور for iodine بھی یہ ہی بنے گا کیونکہ اس میں 0.01 میں same factor ہے اور same confrontation میں تو اس کا answer 0.0117 molar آئے گا I hope student your lecture آپ کو سمجھ آیا ہوگا next lecture تک اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی